اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا واقع ہے کہ کیسے اس نے اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے ایک بہت ہی بہترین کہانی جسے سن کر آپ اپنے آن سکھوک نہیں پھائیں آئیے ملائزہ حضرت حسن بسری کا زمانہ ہے آپ کی شاگیٹا جو باقاعدہ آپ کا دنسل رہا دیکھ کہ ہائیٹس کی بہتر گزارتی اس پیچاری کا جوانے میں حامل چل بس اس نے دل میں سوچا ایک پیٹا ہے اگر میں دوسرا نکاح کرنا تو میں دوسرا حامل تو مل جائے گا لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گا اب وہ بچہ جوانہ ہونے کے قریب ہے یہی میرا سخانہ سے لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ لیکن اپنے جذبات کی بربانی دی وہ ماں گھر میں بچے کا پورا حیال لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو وہ ماں سے نگرانی نہ ہوں اب اس بچے کے پاس حال کی کمی نہ تھی جوانی میں تھی یہ جوانی دیوانی مرسانی ہو جاتی ہے چنانچہ وہ بچہ بری سوکت بری کھام ہو گئے شباب اور شراب کی کھاموں پر سکتے ہیں ہاں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر اکچھا سکتے ہیں وہ اس کو حسن اسری کے پاس لے کر گئی آپ سے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بڑے کھاموں پر سکتے ہیں حضرت نے کئی کھنٹے سمجھایا لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف روجان ہی نہیں تھا حضرت کے دل میں بھی یہی بات آئی کہ شاید اس کا دل پنتر بن گیا ہے بہت لگے ہی ہے اس کے دل میں آہاں ماں تو ماں ہوتی ہے ماں اسے پیار سے سمجھاتے رہے میرے بیٹے نیک منجہ ہاری زندگی اچھی ہو جائے گی کئی سال برے کھاموں میں اللہ کا عروف نے اپنے دولت کے ساتھ ابھی صحبت میں دوا کر لی اور اس کے جسم میں نا علاج بیماری ہیں پیدا ہو گئی معاملہ یہاں تھا کہ آپ مجھے کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور پیستر پر پڑ گئے اب اس کو آہرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا ماں نے پھر سمجھایا بیٹا تم نے اپنی زندگی تو حراب کرنی اب آہرت کنا لے اور توبہ کرنی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ تمہارے تمام اپنا ہوتا آف کرنے لگا جب ماں نے سمجھایا تو اس کی دل پر کچھ اثر ہوا کہنے لگا ماں میں کیسے دوبا تنوں میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیا وہاں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں بیٹے نے کہا ماں میں فون کنے ہوں تو میرا چنازہ حضرت حسن 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 اللہ ہے وہاں حضرت کے پاس گئی حضرت آنے سے فارغ ہوئے در چھکے ہوئے در درس بھی نہیں اس لیے کیولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے وہاں نے دروازہ کرنی پوچھا کول حضرت کیا حضرت میں آپ کی شاکر کا ہوں میرا بچہ بامری حالت میں ہے توبہ کرنا چاہتا ہے لہذا آپ میرے گھر تشریف لے چلیں حضرت نے سوچا یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور ماں بھی سالوں گزر کے اب تک میرا وقت ضائع کر سکتے اب کیا کریں گے لگے میں برا وقت ضائع کیوں کروں میں نہیں آتا ہاں نے کہا حضرت اچھلے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتبار ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت اصلا پسری پڑھائیں حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہاں پوچھوں گئنہ تھی چھپ کر گئی انہوں تھی ہوئی گھر رہ گئی میں نے پوچھا کیا ہوا ماں نے کہا ایک طرف تیری حالت دوسری طرف حضرت نے انکام کرتی اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا ماں میری ایک مسیحت سنی جی ماں نے پوچھا بیٹا وہ گئی عجیب برس مسیحت عامی میری مسیحت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا بیٹا میری گلے میں ڈالنا میں علاج کھوں کتے کی طرح سہم میں گسیل جس طرح مبارہ ہوئے کتے کی علاج کسیٹ لیا دی ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں وہاں پیس لیے کہ دنیا والوں پتہ چال جائے جو پھر رب کا نافرمان ماں باپ کا بھی نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن مت کر میں نے کہا بیٹا وہ کیوں ماں مجھے اس سہن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو کہ میری نمیوں میں ایسے قبرستان کے مردوبت تکلیف پہنچے جس وقت نوجوانے ٹوٹے دل سے آئیز ہی یہ بات کہی تو پروردگار پس یہ بات بہت اچھی لگی روح قبض ہو گئی ابھی روح نکلی ہی تھی ہاں آنکھیں بند کر رہی تھی تو واضح پر دست ہو گئی پچھا کون ماں بایا حسن بسری ہو ہاں حضرت آپ کیسے میں جب میں نے تمہیں جواب دے دی اور سو گیا قوم میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب آپ پرورٹی کارن میں حسن بسری میرا کیسا ولی ہے میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے باقبول کر لی ہے تیرے بچے کی نوازیں جنازہ پڑھنے کے لیے سمسری کھڑا ہے اللہ تو کتنا کریں لیکن پھلے سے چند لمحہ پہلے ابھی بندہ شرم ملتہ ہو جاتا ہے تو سکھیں آف کریں اللہ مارک اللہ آف جی محضر صاحب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب پر مطابہ بولیے گی تو میں یاد رکھیں السلام علیکم